اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رضا ہے اور میں اس وقت موجود ہوں کلندری ڈیرہ پہ کلندری ڈیرہ جھنکی مشہور جو ہے وہ مشہور فش پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کو ہر طرح کی یہاں پر جو مچھلی ہے یہاں پر دستیاب ہے اور ہر سال جب اس کا سیزن کا آغاز ہوتا ہے تو یہاں پہ جو لوگ دور دور سے جو ہے وہ آتے ہیں اور یہاں پہ ہر قسم کی مچھلی آپ کو پڑے مناسب ریٹس پر جو ہے وہ مل جاتی ہے عمران صاحب موجود ہیں جو کلندری ڈیرے کو ڈرن کرنے ہیں عمران بھائی کیسے ہیں خریص سے ہیں عمران بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ایسی کیا خاص بات ہے کہ لوگ یہاں پر کرندری ڈیرے پر ہی آ کے فش کھانا پسند کرتے ہیں یہ تو عشان بھائی آپ کو شکریہ کہ آپ نے ان کی وقت نکال کے ہمیں ڈانڈیا ہے تو عشان بھائی کیسے کال پاک تو یہ ہے کہ ہم کسی سے نہ دو دمدین شرط کے اچھی پیشے لوگوں کو یہاں پاک پر رویڈ کر رہے ہیں اچھے مثالیں اور کشمیر گی میں اچھے گی میں پرائی دار کے تقریبان یہ دوہزار پندرہ سولہ سے ہم جانگ کے لوگوں کو جبنک دار رہے ہیں تو ایسا کوئی بھی کم بین ہمارے پاس نہیں آئی کہ یار ہم اچھی پیشے جو ہے وہ میٹ پر سمجھوتا ہے یہاں پر نہیں کہہ جاتا ہے میٹ پر ہوتا ہے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے اچھے اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں آپ کو بتاتے چلوں کہ جس جگہ میں موجود ہوں یہاں پہ بڑا اچھا محول ہے اور یہاں یہ جو جگہ ہے یہ کمرشل آئیز ہے جہاں انہوں نے بنا رکھا ہے اچھا یہاں پہ جو جگہ جس جگہ آپ نے یہ بنایا ہے یہ سارا آپ اس کو کمرشل جگہیں رینٹ پی کرتے ہیں یہ کمرشل جگہ ہے ٹھیک احمال کی جگہ ہے ٹھیک ہے لوگوں دیکھیں پھر تو گھر میں بیٹھ کے بھی کھائی جا سکتی ہے ریسٹورنٹ لوگ کیوں آتے ہیں جہاں پہ پیزنٹیشن اچھی ہو جہاں سکون محصر ہو فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ آکے اچھا لگے بیٹھ بھی کھانے پینے گا محول اچھا ہو صاف ستنا محول ہے یہاں پہ محصر ہے لوگوں کو اور یہاں پہ جو ہر چیز تیار کی جاتی ہے جو بڑی ہائیجینک ہے یہاں پہ جو گھی ہے اس کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا جاتا ہے کشمیر گھی میں ہر چیز تیار کی جاتی ہے آئل اچھا استعمال کر جاتا ہے اور جو باقی مثالیں ہیں سپائسز ہیں وہ بڑے اچھے استعمال کر جاتے ہیں عمران بھائی سپائسز مختلف قسام کے استعمال کرتے ہیں مثالیں مختلف استعمال کرتے ہیں یہ ہم مثالیں اپنے اندیسی بنائے ہوئے ہیں بزار سے چیزیں لے آتے ہیں مثالیں ہم بھی اپنے لے آتے ہیں جو کسی کمپنی کے نہیں کرتے ہیں عمران بھائی لوگ مچھلی کھانے کا لوگوں کو دل کرتا ہے اور پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیسل آباد اور لاہور ان کو جانا پڑتا ہے وہ اس لیے کہ یہاں پر صرف ایک دو قسم کی مچھلی ملتی ہے لیکن آپ نے پہلی بار یہاں پر ہر قسم کی ورائیٹی جو ہے مطارب کر آئی ہے اور یہاں تک کہ فش طبقہ بھی یہاں پر دستیاب ہے تو یہاں پر کون کون سی فش جو ہے وہ یہاں پر لوگ آ کے کھا سکتے ہیں اور کون کون سی مطبق کس کس طرح کی فش یہاں پر جو ہے وہ تیار کی جاتے ہیں فشان بھائی ہمارے پاس جو فش میں ہم لیشیں تیار کر رہے ہیں ویسے ورائیٹی میں تو کافی ہیں فش سال سنگارہ رو بام وغیرہ لیکن ہمارے جو تیار کر رہے ہیں نا ہم تندوری پیش فرائیڈ پیش گریل پیش اور سپیشل آئے نا جو وہ ہماری بیش ٹکا پیش ہے اور بہت اللہ جواب ذائقہ ہے جنہوں نے نہیں کھائیے ایک بار ضرور ٹیسٹ کریں انشاءاللہ وہ ان سے مزا آئے گا یہاں پر دیکھیں جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ موسم کا آغاز ہو چکا ہے اگر مچھلی کھانا تو مچھلی کھانے کے لیے پھر آپ کو یہاں پہ ایک لنگلی دیرے کا رکھ کرنا پڑے گا جو کہ ٹوبہ روڈ یہاں پہ علی احمد حوصلی کے قریب ہے اور یہاں پہ آپ کو ہر چیز ایک میار کے مطابق اور کم ریٹ پہ انتہائی کم ریٹ آپ چلے جائیں کسی بھی شہر کے کسی بڑے ریسٹورنٹ پہ تو وہ آپ کو مچھلی اس قیمت پہ نہیں دستیاب ہوگی جو یہ قیمت دے رہے ہیں اور میار بھی اچھا ہے بیٹنے کی جگہ بھی اچھی ہے فیملی کے لیے یہاں پر پردے کا انتظام بھی ہے اچھی ایک الگ سیپرٹ جگہ بھی موجود ہے تو پھر آپ ایک بار کھلندی دیرے کا ضرور رکھ کریں یہاں پہ آپ کو جو ہر طرح کی مچھلی یہاں پہ آپ کو رہو ہے سول ہے چڑا ہے ما شیر ہے اور اس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ پامپ ریٹ ملے گا آپ کو ہر طرح کی یہاں پر جو فش ہے تندوری فش ہے تکہ فش ہے ہر قسم کی فش میں ورائٹی جو ہے وہ یہاں پر دستیاب ہے